بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پروڈکٹیو بھی ہونا ہے اب دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہماری قوم کتنی اس معاملے میں جب اس کو علم ہو گیا تو اس کے بعد احتیاط سے اس نے یہ وبا کو بلکل روک لیا پوری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے لئے ایڈمیشن اوپن کر رہی ہے فیس بھی آپ کی ویف کر دی گئی ہے پہلے کورٹر کی اور انٹرین سٹریس کی ریقارمنٹ بھی ویف کر دی گئی ہے پی آئی ای آئی سی چار پروڈرامز میں انمیشن اوپن کر رہی ہے آرٹیفیچر انٹیلیجنس، گلوکچین، انٹرنیٹ اوپ ٹھنگز، کلاوڈ نیٹیو کمپیوٹنگ اور موبائل ویب اپلیکیشن آپ پی آئی ای آئی سی ٹاٹ او آر ج کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جوائن کریں پی آئی ای آئی سی کو جب آپ پی آئی ای آئی سی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ٹوئنٹی ایڈ سیٹیز کا اوپشن ملے گا اگر آپ اس میں نہیں رہتے ہیں تو کیا کریں جو نیئرے سیٹی ہے نا وہ سیلیک کر لیں اوبرسیس پاکستانی کے لیے الگ اوپشن ہے آپ جب اپلائی کریں گے تو آپ ایک واؤچر جنریٹ کریں گے جو آپ نے سیلیکشن کی ہوگی وہ واؤچر نا زیرو کاؤسٹ کا ہوگا ہے آپ کو کوئی فیس نہیں دینی ہوگی وانس آپ کا واؤچر جنریٹ ہو جائے گا تو ویدن 24 آرز آپ کو ویڈیو ملنا شروع ہو جائیں گے آپ اپنے ٹائم سے آرام سے جب آپ کو فرصت ہو آپ یہ ویڈیوز دیکھیں گے اور اس سے لن کریں گے اور سوفیر ڈیولپمنٹ شروع کریں گے ان ویڈیوز کے لیوہا دو طریقے سے آپ کی اور مدد کی جائے گی نمبر ون ہم کیا کریں گے کہ زوم پہ جو اچھے ٹیجرز ہیں وہ آپ سے انٹریک کریں گے اور آپ کے سوالات کے جواب دیں گے وہ ہیلپ ڈیسک ہو گی اور دوسرا ٹیلیگرام اور ایک سوفیر ہے اس کے اوپر آپ چیٹ کر پائیں گے ہمارے جتنے بھی کرنٹ شروع سے ہیں وہ بھی آپ کی مدد کریں گے اور ٹیچرز بھی مدد کریں گے تو ایک تو آپ چیٹ فورم ہے جو ٹیلیگرام ہے اس کی باری تفصیل پورٹل پہ ہو گی اور دوسرا زوم کی طرح آپ کی ہیلپ کی جائے گی کرونا وائرس کی وجہ سے دو افیکٹ ہوں گے ایک تو ہیلپ کیر پہ وہ تو سب جگہ ڈسکس ہو رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ اس کے بہت برے ایک نامے ویکٹ سمیت دنیا بھر میں آئیں گے جب بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا جبکہ ایسی بات نہیں ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جیسے کلاود ہے اس وقت تو سب کچھ کلاود ہو گیا لوگ انٹرنیٹ پہ چلے گئے ہیں سوفیر ہے سارے کام سوفیر کے طرح ہو رہے ہیں تو پی آئی اے آئی سی کے جتنے پروگرام ہیں ان کی امپورٹنس کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو گئی ہے 23 مارچ 1940 کو ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا جس کی وجہ سے پاکستان بنا آج ہمیں ایک نئے ریزولوشن کی ضرورت ہے ہمیں نیا ریزولوشن جو ہے وہ یہ ہمیں اپنے آپ سے اہد کرنا ہے کہ جو بھی صورتحال ہوگی ہمیں حمد نہیں مسلسل محنت کرنی ہے اور کرونا کے بعد کے زمانے کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ پاکستان زندہ بار